دوستو کیا آپ کو پتا ہے انڈین بائک ڈرائیو ہی 3D گینگ کے اندر آپ بینہ پلیر کے بھی بائک چلا سکتی ہو اور لیٹرالی یار اس میں بہت مزا آتا ہے اس کے علاوہ کونسا سیکریٹ جیڈ گوڈ ہے جس سے آپ ٹی بی کو آن کر سکتے ہو اتنا ہی نہیں گینگ کی ایک ایسی خیدرناک سیٹنگ ہے جس کو آن کرنے کے بعد آپ اپنے فیوریٹ یوٹیوبرز اور ایون کے اپنے خود کے پلیر کے ساتھ بھی گیم کھیل پاؤگی اگر آپ کو یہ سارے فیوری بوڈ سے ان سیکریٹس چاہیے تو مجھے نہ لائک اور سبسکرائب کچھ بھی مت چاہیے بس ویڈیو کو ساڑھے چار منٹ سے زیادہ دیکھ لینا ورنہ آپ کا ہی نسان ہوگا تو چلے شروع کرتے ہیں گئیس بینہ ڈرائیور کے بائک چلینے والی میک کو ٹرائی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایسا کرنا ہے کہ ایک ڈوگیں سپاؤن کرنا ہے این اس کے بعد ایک بائک سپاؤن کر کے ان میں ایک ساتھ بیٹھیں گے تو میجک ہوگا ویل میں نے ان دونوں چیزوں کا سپاؤن کر دیا ہے جلل سے ان میں بیٹھ دائیں دیکھتے ہیں کہ کون سا میجک ہوتا ہے او بھائی سام یہ کیا ہو گیا فرنکلین کہاں گیا بھائی یہاں پہ تو سچ میں بینہ ڈرائیور کے بائک چل رہی ہے اس کا مطلب یہ میت کنفم ہے اگر ہم کسی ان پی سی کو بنچ مار کے اپنے گھر کے اندر باگ جائیں گی تو ان پی سی کے ساتھ اس کیم ہو جائے گا اوکی گئیس میں نے ایک ان پی سی کو بنچ مار دیا ابھی جللی سے گھر کے اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون سا اس کیم اس کے ساتھ ہوتا ہے او بھائی سام یہاں پر تم دیکھو جیسی میں اپنے گھر کے اندر آیا ہوں تو وہ جو سامنے والے ان پی سی ہے ہمارے گھر کے اندر نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب یہی اس کیم اس کے ساتھ دو چھوٹا ہے تو میت کنفرن ایرپورٹ کے اندر جو یلو والا پلین کھڑا ہے اس کے سامنے جی سی ایم گوست رائیڈر بائی کو سپون کر کی اپنے پلین میں بیٹھ کر فلائی کریں گے تو ایک میجک ہوگا اوکی تو گیز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میت کو ٹرائی کرنے کے لیے یہاں پر میں ایسا کرتا ہوں جلدی سے فور ٹائم فائم ڈائل کر کے گوست رائیڈر بائی کے سپون کر لیتے ہیں اپنی گاڑی آچوکی یہ جلدی سے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ اس والے یلو پلین میں بیٹھ جاتے ہیں پھر اس کے اوپر سے فلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ کون سا میجک ہوتا ہے یہاں پر اپنا بندہ بیٹھ چکا ہے پھر یہ ٹو ون اور بھائی صاحب میں یہاں پر گوست رائیڈر بائی سے ٹکرا گیا ہوں پھر یہ فرنکلن گیا کہاں بھائی تو مر گیا اگر ہم کسی کار کو ٹرین کے بلکل سائیڈ میں لگا کر ایکزٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی ایک ساتھ بیٹھنے والا بٹن آ جائے گا تو انٹر کریں گے تو اپنا فرنکلن فریز ہو جائے گا ویٹ بھائی میں تو بہت ہی کریزی لگ رہا ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر میں نے کار کو سپونڈ کر لیا ہے جلدی سے ٹرین کے سائیڈ میں لگا لیتا ہوں اور یہاں سے اترتے ہیں جیسے ایک ساتھ بیٹھنے والا بٹن آ جائے گا تو انٹر کریں گے پھر دیکھتے ہیں یہاں پر بنس کرتے ہیں ویٹ بھائی میں تو یہاں پہ ساتھ بیٹھنے والا بٹن آ چکاح یا پھر دو یامیانک Coll dur میں ترجع کے اندر بیر کچھ بھی کنٹروائی کر رہا ہوں کیسے تو کچھ بھی نہیں ہیں ایسا کرتے ہیں نہیں ہے یہ پھر میں جنے میں اس گالے سے اترتا ہوں می شرمہ ایک ساتھ بیٹھنے والا بٹن آ چکار تو میں نے اس کو فریز کر دائیں ویٹ بھائی یہاں پر دیکھو یہ مجرد اپنا فرائنگ کیلن فریز ہو چکا ہے میت کن پر اگلا میں تھے کہ رین موڈ ایکٹیویٹ کر کے ایک بس کو سپاون کرنا ہے اس کے بعد بس کی اندر بیٹھ کر فرسٹ پرسن کیمرہ موڈ میں جان آئے تو یہاں پر آپ دیکھو گے تو رین نہیں دیکھے گا اوکے تو میں نے ایک ریڈ کلر میں بہت پیاری والی بس سپاون کر دیئے جلدی سے رین موڈ دا چیٹ کو لگا لیتا ہوں یہاں پر میں نے نائن نائن ڈائن کر کے رین موڈ پا بھی اون کر دیئے اندر ویڈ بھائی یہاں پر تو یار اپنی بس کی بائل بارش یار نظر بھی نہیں آ رہی یار یہ کون سا گلے چیز کا مطلب ہے یار یہ میں کن فرمی اگر ہم فون اند بنچ والے بٹن کو اس ساتھ پریس کریں گے تو اپنی ہاتھ میں موبائل آجائے گا ویڈ بھائی یہاں پر تو میں نے یہ دو تین بار پنچ اند فون والے بٹن کو پریس کیا تو سچ میں ہر اپنے فرائنگ کی ہاتھ میں موبائل آجائے گئے یہاں پر میں نے اس کے اندر رکھ دیئے دوسری دفعہ یہ میٹھ ٹرائی کرتے ہیں یہ میٹھ کام کر رہی ہے میں کن فرم گئیز نیسٹ میں تھے یہ ہی کہ ہمیں ایک منی جیڈ بیگ سپون کرنا ہے اس کے بعد اپنی گن لے کر اس کو شوٹ کرنا ہے بہت ساری گولیاں مارنے کے بعد اس میں بیٹھ جانا ایک میجک ہوگا یہاں پر میں نے ایک منی جیڈ بیگ تو سپون کر لیا اس کے اوپر میں نے بہت ساری گولیاں بھی مار رہی ہیں بھی جلدی سے اس کے اندر بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ کونسا میجک ہوتا ہے یہاں پر بھائی میں اس کے اندر بیٹھ تو چکا ہوں یہ تو نارمل جیسے آرام سے اڑتا ہے ویسے آڑ رہا ہے یار یہ میتھ بسٹڈ ہے جب اپنا اگلا میں تھے وہ یہ کہ اگر ہم آر جیسٹول کے اندر سی آئی ایم لکھ کر انٹر کرتے ہیں تو ایک میجک ہوگا دیکھتے ہیں کونسا میجک ہوتا ہے یہاں پر میں نے آر جیسٹول میں سی آئی ایم لکھ دیا ہے ویٹ یہاں پر تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوا پھر سے سی آئی ایم لیتا ہوں یہاں پر دوسری بار بھی میں نے لکھ لیا کچھ بھی نہیں ہو یار یہ میتھ بسٹڈ ہے اگر ہم اپنے گھر کے اندر آر جیسٹول میں ٹی وی آن لکھتے ہیں تو ٹی وی آن ہو جائے گا ان اس کو ہم کنٹرول بھی کر پھائیں گے یہاں پر بھائی سا میں نے آر جیسٹول کے اندر ٹی وی آن لکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا دوسری بار اس میتھ کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں پھر سے میں ٹی وی آن لکھر انٹر کیا ہے لیکن یہ ابھی بھی کچھ نہ ہی ہوا اس کا مطلب کہ یہ میتھ بسٹڈ ہے نا کی گئیس جو میں نے آپ کو انٹروں میں دکھایا تھا جو ٹی وی چل رہی تھی وہ میں نے ویڈیو ایڈڈ کیا تھا بھی ایڈڈ اسے ہی کر سکتے ہیں اور جیسٹول کے اندر ہم کسی بھی یوٹیوبر کا نیم لکھیں گے تو اپنا کیرکٹر اس یوٹیوبر میں چینج ہو جائے گا یہاں پر میں نے ٹیکنو گیمرز کا نیم لکھ لیا ہے یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہوا یہ میتھ بھی بسٹڈ تو ہے اسے کرتی ہے اپنا کیرکٹر میں چینج کرنا ہے تو میں اپنا نیم لکھ لیتا ہوں جواد خان یہاں پر میں نے اس کو بھی انٹر کیا ہے پھر بھی یہاں کچھ نہیں ہوا یہ میتھ تو یار بس چیلے باکہ آپ اسے یوٹیوبر کے ساتھ کیسے پلے کر سکتے ہیں میں نے ایسا کیا کہ ویگل اے آئی والی ویب سائٹ میں چلا گیا وہاں پر میں نے فرینکلن والا چھوٹا سا ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اس کے نیچے ایک یوٹیوبر کا این ایوین کے آپ خود کا اپنا بھی پوٹو سیلیکٹ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جیسے جنرائٹ پر کلک کرو گے تو اپنا جو فوٹو ہے وہ فرینکلن کے ساتھ ریپلیس ہو جائے گیم میں ہم خود آجیں گی یا کوئی بھی فوٹو یوٹیوبر کا اور فلم سٹار کا اور کس چیل کا بھی ہو جائے گا اگر یہ ویڈیو دھوڑا بھی اچھا لگا تو لائک این چینلنگ کو سسکرنگ کر لینا باگر اگر آپ کے واس کوئی میتھ ہیں تو کمنٹس میں باتانا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک یہ لیفٹ والی ویڈیو میں آجاؤ موسیقی